اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اور کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ آپ سب کے اور ہمارے روزوں کو قبول کریں تو جی آج کی ریسپی ہے ہماری کرسپی پٹیٹو رولز تو ان کے لیے ہمیں چاہیوں ہوں گے پٹیٹوز ان کو میں نے کیا پیل آف کرنے کے بعد ان کو پیل آف کرنا ہے پیل آف کرنے کے بعد انہیں اچھے سے میش کروں گے بلکل سموتھ میش ہونے چاہیے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت ہی سموتھ میکسنگ ہونی چاہیے جیتنی سموتھ میکسنگ ہوگی اتنے اچھے ہمارے رولز بنیں گے تو اب اس کے اندر ڈالتے ہیں سارے سپائس سب سے پہلا یہ ہے میرے پاس کون پلور 5 to 6 table spawn پھر نیکس میں پاس ہے یہ گرین انھیان ہرا پیاز جیسے کہیں گے یہ میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا پھر میرے پاس ہے یہاں پہ چیز موسیلی چیز اس کو میں نے گریٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہاں کے پاس چیز آپ نے یوز کرنی ہے آپ اس کو لیں گریٹ کر کے رکھ لیں پھر یہاں پہ ہمارے پاس ہے کورینڈو دھنیا اس کو ہم کٹ کر کے رکھ لیں گے اس کو بھی ہم آج ڈالیں گے اپنی رسپی کے اندر سپائسز میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے اپنا یہاں پہ ڈالیں گے سالٹ 1 table spawn اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے مرچ مرچے بھی ہم 1.5 table spawn ڈالیں گے سپائسز آپ اپنی مرضی کے ساف سے کمیاں ساتھا کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے کچھ لوگ زیادہ سپائس پیسند کرتے ہیں کچھ راملی کرتے ہیں مجھے بچوں کی بیچے سے تھوڑا پھر اس کے اندر ڈالیں گے دھنیا چیز جو گریٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور جو پیاس گرین پیاس تھا میرے پاس وہ ان چیزوں کو سب کو اندر ڈال کے اور کون فلور پہلے ان چیزوں کو ہم مکس کریں گے کون فلور بعد میں ایڈ کریں گے اب اچھے سے ان کا مکس کر لوں گی تب تک آپ یوں کریں ویڈیو دیکھتے 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 آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو دیکھتے دیکھتے بس اسے لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز میں شیئر کریں خیر یہاں پہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور پائیپ کو سکس ٹیویل سپون ایڈ کریں گے اب اس کو کون فلور ڈالنے کے بعد ہاتھ سے مکس کریں گے کیونکہ ہاتھ سے بہت اچھی ایک نام اس کو کیونکہ ہم نے اچھی ڈو بنانی ہے تو اسے اچھے سے مکس کریں گے پہلے انہیں اچھے سے سموٹھنی ساری چیزوں کو مکس کریں گے یہاں پہ سارا کچھ اچھے سے ہم نے کرنا ہے مکس کیونکہ جتنی اچھی مکس ہی ہوں گی نا رول اتنے ہی کرسپی بنیں گے انہیں کھانے میں مزا آئے گا ہر بائٹ میں ہر چیز کا فلیور آئے گا اور جب فلیور آتا ہے تو ٹیسٹ اپنے اب آ ہی جاتا ہے ہر ڈش میں سو یہاں پہ ابھی بھی میں کر رہے ہوں مکس اچھے سے ٹائم لگتا ہے مکسنگ میں کیونکہ وہ ہی میں نے بتایا نا مکس جتنا کریں گے اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا آپ کے ڈش میں چاہے آپ کوئی بھی ڈش بنا رہے ہیں فرائے آئیٹم ہے یا چاہے آپ کھانا بنا رہے ہیں کوئی سبزی بنا رہے ہیں میکسنگ ڈوکی میکسنگ ڈوکی میکسنگ ڈوکی میکسنگ ڈوکی میری ویڈیو میری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں کیونکہ آپ اس کا فیڈیو کریں گے آپ کو کمپلیٹ پیڈو دیکھیں گے آپ کی ریسپی اچھی بنائیں گے تو یہاں پہ ہوسکتا ہے جیسے ہم آٹا گون دیں گے بلکل ویسے ہی کرنا ہے ساری چیزیں سارے سپائسز اس کے اندر اچھے سے ہمارے ہو جائیں بلکل سمود ڈو ہے نا یہ ساتھ لگ رہی ہے بالکل اس کو بلکل پتلا بھی نہیں کرنا بہت سمود سی ڈو بنا کے رکھ دیں گے ہم نے ڈو تیار ہو جی گی اس کو ہم پھر اپنے فریج میں رکھ دیں گے کوئی ٹین سے ٹونٹی میں تاکہ سارا کچھ سیٹل ہو جی یہاں پہ اولموس میری ڈو ہو گئی ہے کمپلیٹ اس کو اب ہم رکھ دیں گے فریج میں ٹین ٹو فیفٹی منٹس کے لیے اس کے بعد رکھتی فریج سے نکالنے کے بعد اب ہم یہاں پہ اس کو شیپس دیں گے جو بھی شیپ ہم نے دینی ہے تو یہ میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا میدہ میدہ لے لیں یا آپ لے لیں کون فلار تھوڑا سا نا سپریٹ کر کے اس کو بعد اب ہم اس کو تھوڑی تھوڑی اس کے پیسز کر کے اس کو بنائیں گے شیپ یہاں میں بنا رہی ہوں شیپس اس کو برگ برگ راؤنڈ میں شیپس دے کے اور یہ بہت ٹیسٹی بننے والے یقین کریں بہت ہی مزے کے بننے والے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا ایک دفعہ تو یہ میں نے بنا لی شیپس ایک سائٹ پہ میں نے رکھا ہوا ہے آئل کو پین میں گرم ہونے یہاں پہ میرا آئل بھی گرم ہو چکا ہے تو میں آپ کی سامنے یہاں پہ مجھے یہ بنائے تھے شیپس کے ساتھ یہ میں ڈا رہی ہوں گرم گرم آئل میں اور جب تک وہ فرائے ہو رہے ہیں اتنی دیر میں ہم باقی کی اپنی ڈو سے جتنی شیپس بن رہی ہیں ریڈی کریں گے یہ میں نے تھوڑے سی بگ سائز کا ڈو لیا ہے نارمل سائز کا ڈو پکڑ لیا ہے اس کو میں پیسز میں مطلب شیپ بنا کے اس کو میں 3 سے 4 پیسز میں کٹ کر لوں گی جتنا مجھے ٹھیک لگے گا انداز سے تو اس کے پیسز یہاں پہ میں نے 3 پیسز کر لیا ہے اور اب ان فیسز کو بلکل باریک بری کروں گے زیادہ بری بھی نہیں کرنا یہ ہوگا زیادہ بری کرنے سے ٹوپ جائیں گے اور ٹوٹے رہیں گے تو پھر زیادہ کو فائدہ نہیں نارمل مطلب زیادہ موٹے بھی نہیں رکھنا ہے زیادہ بری بھی نہیں کرنا ہے اچھا یہاں پہ میں شیپس بنا بنا کے سائٹ پہ رکھتی جا رہی ہوں کیونکہ یہ ڈو ایسی ہے اس کے اندر آلو ہے اگر میں اسے بار بار اٹھا کے یہاں پہ شیپ بنا رہی ہوں اٹھا کے میں نے پلیٹ میں رکھے وہ ایک دفعہ تب اٹھاؤں گی پھر پلیٹ سے اٹھا کے پین میں ڈالوں گی پھر پین میں سائٹ چینج کرنا پین سے نکال کے بار بار جتنا ہی میں چھیڑوں گے جتنا میں بار بار چھیڑوں گے یہ اتنے ان کے ٹونٹے کے چانسز زیادہ ہوں گے اس لئے میں شیپس بنا کے سائٹ پہ رہتی جا رہی ہوں کیونکہ جب بھی کچھن میں کام کرنے سب سے پہلے تو مجھے پاتا ہے کہ میں نے کرنا ہی شیپ پہ تو اس کو اچھے سی کلین کر لی ہوتی ہے یہ تو ہے نہیں کہ بھی گھندا ہوگا تو کچھ ایسا مسئلہ پھر اسی طرح میں نے باقی ڈو تھوڑی تھوڑی لیتی کی تو اس کو پیسز میں کٹ کٹ کے شیپس بناتے جا رہے ہیں سائٹ پہ رکھتے رہیں گے جتنی بھی ہماری ڈو ہے اس کو ساروں کو ہم بنا کے رکھ لیں گے ایک دفعہ پہلے سارے سائٹ پہ بناتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کے بعد گرمال میں اس کو سارے فرائے کرنے کے لئے رکھ دیں گے موسیقی 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 تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے رولز کی شیپ انہیں بنا دی پھر ڈی آل میں انہیں رکھ دیا فرائے ہونے کے لیے اور جب یہ لائٹ گولڈ فرائے ہو جائیں گے تو ان کی ایک 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 سائٹ چینج کر دیں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی یہ فرائے ہو جائیں گے موسیقی 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 تو یہاں پہ ہمارے رول دونوں سائٹ سے ہو جکے فرائیں انہیں ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ رہے ہمارے کرسپی پٹیٹو چیز روگر ریڈی یہ بہت ہی سافٹ ہے بہت چیز ہی بہت ہی مزیک ہے آپ انہیں ضرور ٹرائے کریے گا رمضان میں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں اپنی نکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں موسیقی